بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر بیلکم بیک ٹو میرے چینل کوپ لائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی مٹن بادامی بلائی کورما کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں کڑھائی میں میں نے آدھی پیالی گھی کی ڈال دی ہے گھی کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی گھرم ہو گیا ہے تو ایک بڑے سائز کی پیاز کو کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے تو اس کو براؤن ہونے تک تل لیں گے تو پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے تو میں نے اب اسے نکال لیا ہے تو اب میں اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ڈال دوں گی دو سے تین تیز پاتھ ہیں دو بڑی الائچی چار پانچ لونگ اور پانچ چھوٹی الائچی جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کھول دیا ہے تو یہ گھی میں ڈال دیں گے اسی گھی میں جس میں ہم نے پیاز براؤن کیا تھا تو ایک سے دو منٹ کے بعد مٹن ڈال دوں گے اور مٹن ہے میرے پاس ایک کلو تو مٹن کو اس کا کلر چینج ہونے تک بھونیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے وان وان ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹر یہ میں نے ڈال دیا ہے تو اب ہم ادرک اور لہسن کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹی سپون زیرہ وان ٹیبل سپون لال مچ پورڈر اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ضرورت پنے پر ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹہ لگاتے جائیں گے تو اب ہم ان مسالوں کے ساتھ گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے تو گوشت ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تو اب میں اس میں کوئی دو سے تین گلاس پانی کے ڈال کے سٹیم دے دوں گی تو دوسری طرح ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں کور میں کے پانچ حدر چھوٹی الائچی وان ٹیبل سپون زیرہ جائی فل اور جوتری اس کا ہم دردرہ سا یہ پورڈر بنا لیں گے موٹا موٹا پیس لیں گے تو اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور گوشت کا حال دیکھ لیتے ہیں تو پانی ہمارا خوشت ہو گیا ہے اب آدھی پیالی میں اس میں دہی کی ڈال دوں گی اور پندرہ سے بیس بادام ہیں یہ میں ڈال دوں گی اگر گرینڈ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو گرینڈ کر کے ڈال دیں ورنہ ایسے ہی جیزرہ ڈال دیں بادام کا شلکہ پانی میں میں نے بھگو کے بادام کو بھگو دیا تھا تو اتا لیا تھا اور یہ ہمارے پاس جو براؤن کی ہوئی پیاس تھی تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں نے اسے گرینڈ کر دیا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ جو مسائلہ جائفل جواتری کا بنایا تھا یہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور آخر میں ہم آدھی پیلی کریم کی ڈال دیں گے دکری بنادہ پیکٹ ہوگا اور یہ کیوڑا ہے اس کے چند ٹروپس ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ کورمے کا ٹیسٹ اچھا نہیں رہے گا اور ایک کپ پانی کا